جی تو زاکر نائک صاحب کی ہم نے نکال دیا چیخیں اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی ائرپورٹ پہ ان سے ٹیکس مانگا گیا اور ان سے کہا گیا چلو ٹھیک ہے ففٹی پرسنٹ ہم چھوڑ بھی دیں گے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مطلب وہ انڈیا میں ٹریول کر رہے ہوں اور انڈیا میں لوگ کو ان کو دیکھے گا تو وہ ان کو کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو پھر آپ وہاں سے بھاگے کیوں آپ انڈیا جاتے کیوں نہیں اور آپ انڈیا چھوڑ کر اور کسی بھی دوسری کنڈری میں گھوم پھر رہے لیکن بھارت کی طرف روکھ نہیں کر رہے اس کی کیا وجہ ہے وہاں پر آپ کے اوپر بہت ساری نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیسٹرل ڈیجی میٹس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹس نیوز لے کر آتے رہتے ہیں ویسی ہی ایک لیٹس اور بہترین نیوز لے کر پھر سے حاضر ہوئے آپ کے سامنے لیکن دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کر لیجئے اور یہی نیوز اگر دوستو آپ ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے ہیں تو پلیس ہمیں فولو کر لیجئے تو دوستو آپ کو پتہ یہ پاکستان کی حالات کیا چلنے ہیں پاکستان میں بخمری گریبی بیروزگاری سب سے جوزر ہے اس کے بہترین پاکستان نے بھارتی بھگوڑے آتنگوادی جاکر نائک کو انوائٹ کیا ہوئے ایک مینے کے دور کے لیے تاکہ وہ وہاں پر سپیس دے دے کر کہ ان کے جو آتنگوادی سنگٹن ہیں ان کو اور بے بڑاوات ہے اس کے اور ان کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو ایک آتنگوادی والی نہیرہ پر ان کو لے جا سکے اور جب سے جاکر نائک وہاں پر آئے اس نے ویسے ہی اپنے ہیڈ سپیس بھی دینے شروع کر دیئے اس نے تو یہاں تک بھی کہا کہ پاکستان میں جتنی بھی عورتیں ہیں اور جن کی شادی نہیں ہو چکی وہ سبب سارجنک یوز کرنے کی چیز بن گئی ہے وہ ایک حساب سے ان کو یا تو شادی کر لینی چیز یا وہ کسی کی بھی پروپٹی ہو سکتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس جیسی ہیڈ سپیچ کے لیے پاکستان نے اس کو بلائے اور کیا پتا پاکستان اس چیز کو فولو کرتا رہا ہے اور آگے بھی فولو کرتا رہے گا دوستو اگر کسی عورت کی یا کسی لیڈی کی شادی نہیں ہوتی تو جی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت غلط ہے اور انہیں کہیں نہ کہیں شادی کر لینی چاہیے ورنہ وہ پبلک پروپٹی ہو جاتی ہے اس قسم کی باتیں بھی وہ کر رہے ہیں جس کو کہ پاکستان میں کافی نا پسند کیا جا رہے ہیں کافی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی اس لیے کہ ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے لیکن خیر زاکر نائک صاحب نے ایک طرف تو یہ کا لیکن دوسری طرف ہمارے لوگوں نے بھی زاکر نائک کے ساتھ جو کام کیا ہے وہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا اور بتا دیتی ہوں میں آ رہا تھا ہمارا ہجار کلو تھا پی آئے کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں نام نہیں لیتا ہوں کون سی او کنٹری مینجر سے بات کیا لٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں نے بولا بھائی چھے لوگ جا رہے تھے میں نے بولا بھائی پانچ سو چھ سو کلو زیادہ ہے ہاں ہاں مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بعد میں اور چار لوگ کو لے گیا ہوں اور سستہ پڑھیں گا نا بولا دینے گا تو فری دے مطلب مطلب دے پاکستان ایلائن ارے انڈین میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیر مسلم ڈاکٹرز آکر نائک کو دیکھیں گا ہزار کلو دو ہزار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیس ٹو میں جی تو زاکر نائک صاحب کی ہم نے نکال دی چیخیں جی ہاں اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی ائرپورٹ پہ ان سے ٹیکس مانگا گیا اور ان سے کہا گیا چلو ٹھیک ہے 50% ہم چھوڑ بھی دیں گے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر مطلب وہ انڈیا میں ٹریول کر رہے ہوں اور انڈیا میں لوگ کو ان کو دیکھے گا تو وہ ان کو کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو پھر آپ وہاں سے بھاگے کیوں آپ انڈیا جاتے کیوں نہیں اور آپ انڈیا چھوڑ کر اور کسی بھی دوسری کنڈری میں گھوم پھر رہے لیکن بھارت کی طرف رخ نہیں کر رہے اس کی کیا وجہ ہے وہاں پر آپ کے اوپر بہت سارے کیسز کس لیے بنے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ مجھ پا کے کیوں بھاگے اگر یہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک جو ہیں یا میرے خیالے ڈاکٹر نہیں کہتے اگر یہ بھی بتا دیں یہاں پہ پاکستان کی آڈینس کو تو بہت اچھا ہوگا لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ پاکستان کی ائر لائن نے ان کے ساتھ بہت ستری کیا بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور ان سے ٹیکس لینا چاہیے تھا بلکہ ڈبل ٹیکس لینا چاہیے تھا اس کے اندر کیا تھا پتہ نہیں کیا کوئی بکس لے کر آئے تھے جس میں کچھ الٹا سلٹا لکھا ہے ہمارے لوگوں کو پڑھانے کے لیے تو اس کے لیے میں بتا دوں ہمارے لوگ آلریڈی بہت کچھ پڑھ چکے ہیں آلریڈی بہت کچھ الٹا سلٹا بولا جا چکا ہے تو اس لیے ہمارے لوگوں کو کچھ سکھانی پائیں گے آپ جو آپ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں الٹا آپ ہی آن سے کچھ پڑھ پڑھ کے میرے خیالیں نکل جائیں گے لیکن بات ساری یہ کہ ذاترین حیق سب اس پر بھی بڑے ناراض ہیں کہ جی اتنا ٹیکس لے لیا اس کے بعد اچانک انہیں بھارت سے پیار ہو گیا اچانک انہوں نے بھارت کی تعریفیں شروع کر لی تو اس کے لیے بھی بھارت کی گورنمنٹ کو پاکستان کا جو ہے وہ شکریہ دا کرنا چاہیے کہ ہم نے آپ کیاں سے بھاگے ہوئے ذاترین نائک کو نہ صرف یہ کہ اپنے دعوت دی اور ہم نے اس کے بعد سے پرس دے سے ہم ان کے سکروٹ ٹائٹ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں یعنی کہ ہم ہر دوسرے دن یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ذاکر نائک پاکستان میں بہت پریشان ہیں ایک طرف ہم نے ان سے بہت پیسے نکلوا لیے ٹیکس کے نام پہ دوسری طرف ہم ان کی بات ہی کوئی نہیں مان رہے اور وہ کوئی بات بھی کرتے ہیں اس کا ان کو الٹا جواب ہی ملتا ہے چاہے وہ کہلی جیے کہ جو انہوں نے باتیں کی کہ انمیارڈ فیمیلز کو لے کر اس کے اوپر بھی ان کی اچھی خاصی چھترول پاکستان کی پبلک کر رہی ہے اس کے علاوہ بھی وہ جو کچھ باتیں کرتے رہے ہیں ابھی تک ان سبی کے اوپر ان کی ٹیک ٹاک قسم کی چھترول ہو رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ ہمارے لوگ تو سو بھی جاتے ہیں ان کے لیکچر کے درمیان آپ نے وہ بھی دیکھا میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ اپنا بھائشن دے رہتے اور پبلک ہمارے ہاں سو رہی تھی جی آہ اور ایسا ہی ہوتا ہے ایسا صرف ہم زاکر نائک کے ساتھ نہیں کریں ہمارے اکثر مولانا مولوی جب لیکچر دیتے ہیں تو ہماری پبلک اکثر سو جاتی لیکن ان کو تو سٹیٹ گیس کے طور پر بلائے گیا تھا ان کے اوپر تو اتنا خرچہ پانی کیا گیا تو ان کو تو کم سے کم سن لینا تھا ان بیچاروں کو بھی ہم نے وہ حل کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ زاکر نائک جو ہے شاید ان کو بھارت کے لوگ اگر ان کو پکڑ بھی لیتے ان کے پر جو کیسز ہیں وہ چلا بھی لیتے ان کو سزا بھی ہو جاتی سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کا وہ حل نہ ہو پاتا جو پاکستان والے ان کا حل کر رہے ہیں کہ ان کا وہ عشر نشر کے جسے کہتے ہیں کہ وہ جو عزت انہوں نے کمائی تھی کسی زمانے میں کمائی سے مجھے یاد آئے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے تو بھئی آپ کی کمائی حلال ہے کیا یوٹیوب کی کمائی حرام کہاں سے ہو گئی یہ بات بھی ہے زاکر نائک کو لے ڈوبی ہے پاکستان میں اور جب سے انہوں نے یہ کہا ہے تو وہ لوگ بچارے جو صبح سے لے کے رات تک یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں نیوز ڈھونٹے ہیں نیوز کے بعد ویڈیو بناتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں تھم نیل بناتے ہیں نجنے کیا کچھ کرتے ہیں جس میں میں خود بھی شامل ہوں اور ان لوگوں کی کمائی کو یا ان لوگوں کے کام کو جو کہ ظاہر ہے پوری طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اپنا کام کریں ظاہر ہے کہرے کو جوب دینا تو گورنمنٹ کے بس میں نہیں اور نہ ہی گورنمنٹ دے پاتی ہے اور اسی طرح کے کئی لوگ جو ہیں وہ بھارت میں بھی یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں کئی تو ہمارے بہت اچھی بہت پیارے دوست ہیں جو یوٹیوب پہ سارا دن کام کرتے ہیں ڈیفرنٹ چینلز ہیں ان کے اور ان کے لیے جی زاکر نائک کا کہنا یہ ہے کہ جی یوٹیوب کی کمائی آرام ہے اچھا وہ کیوں وہ اس لیے کہ جی بیچ میں کمرشل آ جاتے ہیں تو اس میں لڑکی دکھائی دیتی ہے لڑکی دکھائی دیتی ہے چی جی لڑکی نے کچھ بھی پہنا ہوتا ہے تو بھائی آپ مت دیکھا کریں آپ جیسے مولویوں کو تو ویسے بھی میں کہتی ہوں اس لیے کہ اگر یہ کسی فلائٹ میں جائیں گے تو وہ بھی کافروں کی بنائی بھی ہوگی اور وہ بھی یقیناً حرام ہوگی تو میرا کہلہ اس میں ان کو نئی ٹرابل کرنا چاہیے یہاں میں ہمارے پاس گدے بہت ہیں ویسے تو ہم چائنا کو گدے دیتے چلے جارے ہیں اور چائنا کو گدہ بناتے بھی چلے جارے ہیں لیکن کچھ گدے پھر بھی ہمارے پاس ہیں تو ان میں سے کوئی گدہ دے کر اور ایک گدے پہ ان کا سمان رکھ کر اور ان کو چلتا کر دینا چاہیے لیکن بارال دیکھتے ہیں کہ یہ آگے ابھی اور کتنے گل کھلائیں گے اس لیے کہ ابھی یہ کافی دن ہے اسلام آباد میں اور بلکہ پاکستان میں اسلام آباد میں تو خیر انہوں نے بیس ایک اس تک آنا ہے لیکن لاہور یہ پہنچنے والے ہوں گے کراچی کے لوگوں نے ان کو اچھی خاصے انٹرٹینمنٹ دے دی ہے میرے خیال ہے دوبارہ کراچی جانے کا یہ نام نہیں لیں گے اس کے بعد ان کا سٹیشن ہوگا لاہور اور لاہور والے کیا کرتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی جی ہاں ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو کہ ایکٹیویسٹ ہیں پلوچستان کی سب ہی ان کو جانتے ہیں سب ہی ان کو پسند بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور جی امریکہ جا رہی تھی وہ اور ٹائم میکزینز کے جو ایوارڈ ایک طرح سے دیا گیا ہے ہنڈرڈ لوگوں کو انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے جو کہ کہا یہ گیا ہے کہ اب مارنگ بلوچ صاحبہ امریکہ جانا چاری تھی کسی ایورڈ میں شرکت کے لیے اور ان ہزار لوگوں میں سوری ان ہنڈرڈ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہ موسٹ انفلونچل لوگ جو ہیں جو کہ انہوں نے سیلیکٹ کی ہیں ٹائم میکزین والوں نے اور اس میں مارنگ بلوچ کا بھی نام ہے جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا عزاز ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا اونر ہے جو وہ لینے کے لیے جا رہی تھی اور وہاں پہ شرکت کے لیے جا رہی تھی ان کو جی کراچی ائرپورٹ پہ روک لیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جی آپ ٹریول نہیں کر سکتی ان کے ٹریول ڈاکیمنٹس بھی لے لیے گئے ان کا ایڈی کارڈ ان کا پاسپورٹ ان کا سامان سب کچھ جو ہے پاکستان کی ایجنسیز نے ان کو روک دیا جبکہ ان کا نام ای سی ایل میں نہیں تھا یعنی کہ وہ ٹریول کر سکتی نہیں کسی طرح کی پابندی ان کے اوپر بقاعدہ نہیں لگائی گئی تھی لیکن ان کو ٹریول نہیں کرنے دیا اس کے اوپر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ایک ویڈیو پیغام یا کہلی جیے میسج جو ہے وہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جو دیکھے حقیناً بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیا ڈرے سہمے لوگ ہیں ہم کہ ہم ایک فیمیل سے بھی ڈرتے ہیں اور ان کی ٹرابلنگ سے بھی ڈرتے ہیں ان کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ جا کر ایسی کون سی بات کر دیں گی جو ہماری سٹیٹ کے خلاف ہوگی اور اگر کوئی چیز ان کو اتنا خوف آ رہا ہے تو بلوچستان کی طرف یہ کیوں نہیں دیکھتے بڑا ان کو شوق ہے کہ ہم پلسطین جائیں گے کہ ہم غزہ جائیں گے ہم وہاں جا کر اسرائیل سے لڑیں گے اسرائیل کے لیے آواز اٹھائیں گے پہلے کے پی کے اور بلوچستان کے لیے تو آواز اٹھا لیں یہاں پہ تو جہاد 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 تو دوستو پاکستان نے اپنے آتنگیوادی دیش ہونے کا ثبوت دے ہی دیا جیسے جب سے اس نے جاکر نائب کو انوائٹ گیا تب سے یہ ویسے تو آتنگوادی دیش منام پاکستان کا سب سے پہلے آتا ہی ہے اور اس جیسے آتاکوادی کو اور انوائٹ کرنے کے بعد پاکستان نے پورا اپنے 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 مور لگا دیا کہ وہ پورا ایک آتاکوادی دیش ہے اور ساتھ میں جاکر نائب جیسی ایٹس پیس دیتا ہے اور مسلمانوں کو بڑھگا کر کے اور پوری دنیا کے خلافے آتاکوادی سنگٹھان مرانے کا جو کام کرتا ہے وہ اپنے پورے اسی طریقے سے وہ کام کر رہا ہے اور پاکستان ہے کہ اپنی جنتہ کو اس کے اندر پھر سے جھوک رہا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات آج اتنے بگٹ چکے گی کہ پاکستان میں بلکل بھوکمری تو چلی رہی ہے لیکن پاکستان پھر بھی ان چیزوں سے پیچھے نہیں اٹھ پا رہا ہے تو دوستو آپ کو نیوز کیسی لگی ہوئی میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جلدی آجر ہوتے ہیں ایک نئی نیوز کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائیں جے بھارت وندے بات